سلائے سام میں ہلکا ناستہ چائے کے ساتھ بناتے ہیں جو کی ہیل دی کے ساتھ ساتھ ٹیسٹی بھی بہت ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک میڈیم سائج کا پیاز لیا ہے اسے اچھے سے چھیل کر دو کر سکھا لیا ہے اور پیاز کو بارک چاپ کر لیں گے بلکل بارک چاپ کریں گے یہاں پہ میں بھیل پوری بنا رہی ہوں چھال مری دو ہری مرچ لیا ہے اس کو بھی بارک چاپ کر لیں گے بیس سے سلٹ لگا کے پیاز کاٹ لیا ہے بچے کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری مرچ نہ ڈالیں اس طرح سے بارک بارک کاٹ لیں گے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور ہیل دی بھی بہت ہوتا ہے یہاں پہ میں نے سپراؤٹ لیا ہے چار چمچ کالی چنا سفید چنا چار چمچ انکوریت مو ایک میڈیم سائج کا پیاز دو ہری یہ بھونا ہوا چنا ہے اور یہ مرمورے ہیں ایک وائٹ والے آتے ہیں لیکن یہ پیلے والے اس کے لیے پیلے والے ہی مرمورے لیں وہ زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں یہ میرے پاس میسٹر ہے جو بھی میسٹر ہے آپ زیادہ چٹ پٹہ کھاتے ہیں تو تھوڑی تیکی والی میسٹر ڈالیں اس کے جو اسٹرا چنے کے چھلکے ہیں وہ نکال لیں مطلب جو لگے ہیں اس کو نہیں ہٹانا ہے یہاں پہ میں لیف فلیور کا چائے بنا رہی ہوں اس کے لیے گاڑی دودھ چاہیے گاڑی دودھ میرے پاس نہیں تھی ایک کپ دودھ ڈالا ہے گاڑا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب دو کپ پانی ڈالیں گے دو کپ چائے کے لیے کیونکہ لیف بھی پانی اپ جوب کرتے ہیں یہاں پہ ایک چمچ مسترڈ شیٹ لیا ہے اسے کرش کر لیں گے آپ کے پاس مسترڈ چٹنی ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ دو کٹوری مرمورے ڈالیں گے چھے سے ساز چمچ مسترڈ ڈالیں گے آپ کوئی سا بھی مسترڈ لے سکتے ہیں چھٹ پٹا مسترڈ کوئی جو میرے پاس ہے دیکھیں اگر چائے کا پانی ڈال گیا ہے اور اس میں ایک کپ پر ایک چمچ لیف ڈالتے ہیں یہاں پہ دو چمچ لیف لیا ہے یہ لانگ لیف ہے لمبے لمبے ہوتے ہیں اس کو اُبالنا نہیں ہے بس پانی اُبال گیا گیس بند کر دیں گے اب لیف ڈالیں گے اور جو نورمل چائے ہوتے ہیں وہ ایک چمچ ڈالیں گے چینی ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے اپورڈن دو چمچ چینی ڈالیں گے اب اس کو ڈھک گیس کا ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے چلیے ادھر جال موڑی بنا لیتے ہیں چینی ڈالیں گے نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اپورڈنگ ایک چمچ سرشوں تیل ڈالیں گے آپ کے پاس اگر اچار کا تیل ہے تو وہ بھی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بھی آپ پاپر ڈال سکتے ہیں سیکھ کر چیپس میں پاپر ڈالنا بھولی گئی اب چائے کو دیکھ لیتے ہیں چائے بھی بھیج چکا ہے فلیور اس میں آ گیا ہے چائے کا اس چائے کو اُبالتے نہیں ہیں اُبالنے سے فلیور چلا جاتا ہے اور دودھ بھی بہت ہی کم صرف دیکھنا ہے کلر آ گیا تو سمجھیں چائے ہوگی کلر کے لیے ہی دودھ ڈالتے ہیں جیادہ دودھ ڈالیں گے تو فلیور چلا جائے گے یہ گاڑی دودھ ہے چیک کر لیں گے کلر آ گیا کلر چائے کی بلکل پرفیکٹ ہے اب چائے کو گرم کر لیں گے اطلب ایک اُبال لانے تک بس ایک اُبال لانا ہے یہ چائے ہیلڈی بھی ہوتے ہیں اُبال لینے سے تو چائے میں کیفین ہوتا ہے بس چائے بند کر ریڈی ہے گیس کا فلیم بند کر دیں گے چائے کو چھان لیں گے دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے چائے مجھے تو الارچی فلیور کا چائے پسند ہے پر ہسمن کو یہ لیو والی چائے پسند ہے ہمارے سسرال میں سب یہ ہی چائے پیتے ہیں دیکھیں چائے بند کر تیار ہے اس میں پہلے میں نے پیاج نہیں ملایا تھا کیونکہ یہ سوگی ہو جائے گا کھاتے ٹائم ہی اس میں پیاج ایٹ کریں اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ کو اور چٹ پٹہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں لال مش پورڈر اور جب بچے کے لیے نکال لیں گے تب اس میں ہری بھی چیٹ کریں دیکھیں جال موری بند کر تیار ہے چائے بھی بند کر تیار ہے